حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب تلین بندے تھے اور قرآن جیت کی ایک پوری صورت ان کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں ذکر کرتی ہے ان کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ کس طرح بچپن سے لے کر ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ رکھا اور پھر ان کو کوئے میں پھینک دیا پھر کس طرح وہ کوئے سے لے کر مصر کے دربار تک پہنچے اور پھر مصر کے دربار سے قید خانے تک اور پھر امیر مصر تک کا سفر تیہ ہوا پھر کس طرح آپ کے بھائی کنان سے لے کر مصر تک آئے تاکہ وہ آپ سے غلہ خرید سکے لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے اور آپ نے اپنے سگے بھائی یعنی حضرت بنیامین کے لیے جو کہ اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ موجود نہ تھے ان کے لیے ان کو واپس پچھوا دیا تو آج اس ٹوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا حضرت بنیامین کو آپ کے والدے محترم نے آنے کی اجازت دے دی کیا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دریان جو سالوں کی جدائی ہے کیا وہ کبھی ختم ہو سکے گی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان کے اپنے آخری الفاظ اپنے بیٹوں کے لیے کیا تھے میں ہوں سعید اشرف آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیورڈ مزید ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو طاقت ملتی رہے کیونکہ علم طاقت ہوتی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی اپنے گھروں کو واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سمان کے ساتھ ان کا سرمایہ یعنی ان کا مال و دولت جو کہ وہ غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے جون کی تون کے سمان میں موجود ہے تو اس بات سے ان کو اندازہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہائید مہربان آدمی ہیں جنہوں نے پیسے لیے بغیر ان کو مفت میں اتنا غلہ دے دیا اور ساتھ انہیں یہ بات بھی یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ جب تم اگلی بار آؤ تو اپنے بھائی کو ساتھ رو لے کے آنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا اور درخواست کی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو رد کر دیا انہوں نے اپنی طرف سے خوب منت سے ماجد کی تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر آپ اللہ کے حضور قولو اقرار کر لو تو میں تمہارے ساتھ بنیامین کو جانے کی اجازت دے دوں گا قرآن اس بات کو یوں بیان کرتا ہے یعنی کہ تم تب تک اس کی حفاظت کرنا جہاں تک کہ تم مغلوب نہ ہو جاؤ یعنی جب تمہارے توسط میں اس کی حفاظت کرنا نہ رہے تب تک تم اس کی حفاظت کرنا یہ کہنے کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جانب جانے کے لئے حضرت بنیامین کو ساتھ لیا اور چرپڑے جاتے وقت ان کے والدے محترم نے ان کو وسیعت کی کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے تمام بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں تاکہ ان کو دیکھ کر نظر نہ لگ جائے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح آپ کے بھائی بھی حسن کا فن پارا تھے یا ان کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی مسئبت نہ آ پڑے اور یارہ بھائی جب ایک ساتھ ہوں گے تو سب مسئبت میں پھنس جائیں گے جس کی ویعہ سے ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا اور اگر کسی ایک کے اوپر مسئبت آم بھی پڑی تو بکیا جو دیگر دروازوں سے آئیں گے وہ اسے بچا سکیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر پہنچے تو ان کی خوب مہمال نوازی کی گئی حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے ایسی کوئی صورت پیدا کرنے کی سوچی جس کی ویعہ سے بنیامین ان کے ساتھ رہ پڑے جب جانے کا وقت قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیں چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کے سمان میں اپنا ایک پیالہ رکھ دیا اور جب ان کے بھائی شہر سے نکلنے لگے تو ایک منادی نے آواز لگائی کہ امیر مصر کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے جس میں وہ پانی پیتے ہیں اور غلہ ناب تول کر دیتے ہیں اور جس شخص سے بھی وہ پیالہ ملے گا یا جو اسے لے کر آئے گا ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ کے برابر غلہ اسے مفت فراہم کیا جائے گا جب یہ منادی بھائیوں تک پہنچی تو بھائیوں کو روک لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم لوگ چور ہو انہوں نے آگے سے کہا کہ واللہ ہم ایک نیک باپ کے بیٹے ہیں اور ہم بالکل بھی چوری نہیں کر سکتے تو منادی نے کہا کہ اگر وہی پیالہ جو کہ امیر مصر کا ہے اگر آپ لوگوں کے سامان میں سے مل گیا تو اس کا نعم البدل آپ میں سے وہی شخص ہوگا جس کے پاس سے وہ پیالہ نکلے گا اس بات پر تمام بھائی راضی ہو گئے اور تمام بھائیوں کی باری باری تلاشی لی گئی جب بنیامین علیہ السلام کی تلاشی لی گئی تو ان میں سے وہ پیالہ نکل آیا اور چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فساحت کی ویعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھنے پر کامیاب ہو گئے بھائیوں نے کہا اے امیر مصر آپ رحم دل اور مہمان نواز ہیں ہمارے والد ایک بڑے آدمی ہیں اور جو بنیامین کو بہت عزیز رکھتے ہیں آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھ لیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس بات پر نہ مانیں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جرم کی سزا دوسرا کٹے یہ تو سرہ سر نائنصافی ہوگی چنانچہ مجبوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنان حضرت بنیامین علیہ السلام کے بغیر جانا پڑا جب بھائیوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے مو پھیر لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم دگنا ہو گیا اور پچھلا زخم بھی ہرا ہو گیا اور انہوں نے جو الفاظ کہے وہ قرآن جید اس طرح بیان کرتا ہے یا اسفہ را یوسف ہائے یوسف یعنی نئے غم نے پرانے غم کو بھی تازہ کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو کہ آپ لوگ نہیں جانتے اور خدا کی عطا سے مجھے ایسا علم حاصل ہے جو آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں تو چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو حضرت بن یعمین اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھیجا کہ جا کر وہ انہیں ڈھون کر لے آئیں اور انہیں گھر واپس لائیں کہت سالی سے تنگ آئے ہوئے بھائیوں نے نقارہ اشیاء اپنے ساتھ کی اور امیر مصر کے دربار میں پہنچے انہوں نے امیر مصر سے کہا کہ اے امیر مصر آپ رحم دل ہیں ہم پر رحم کیجئے اور ہمیں ان نقارہ اشیاء کے بدلے پورا پورا غلہ دے دیجئے اور خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی جب اس حالت کو دیکھا تو انہیں ترس آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور شرناخت کروائی تمام بھائی حیران رہ گئے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب انہیں اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ یقیناً وہی لڑکے ہیں یا وہی بھائی ہیں جسے ان لوگوں نے کوئے میں پھینک دیا تھا تو انہیں اپنے جرم کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی چونکہ آپ ایک رہن دل شخص تھے آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے خوب نیمان نوازی کی اور اس کے بعد ان کو بھیجا کہ وہ جا کر اپنے والدے محترم کو لے آئیں تاکہ ان کے خاندان کے لوگ مصر میں اب سکون کی زندگی اکٹھے ہو کر گزار سکیں ساتھ انہوں نے اپنی کمیز بھی ان کے ساتھ بچوا دی اور اپنے بھائیوں سے بھولا کہ اپنے والدے محترم کی آنکھوں پر اس کمیز کو لگائے گا جو کہ وہ میری جدائی میں نبینا ہو چکے ہیں اس کمیز کی ویسے ان کی بینائی واپس آ جائے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کا موجزہ تھا کہ جب وہ کمیز حضرت جعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی گئی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی قرآن جید اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَالْ بَشَرَ عَلْقَوْهُ عَلَا وَجِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرَ اور انہیں بسارت نصیب ہو گئی اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے توبہ کی اور والدے محترم سے بھی معافی مانگی اور انہوں نے بھی انتہائی فیازی سے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا اور یہ مصر کو روانہ ہو گئی اور طویل جدائی کے بعد آخر یہ گھرانہ ایک ہو گیا مصر میں پہنچنے کے بعد تمام بھائیوں نے اور آپ کی والدین نے آپ کو سجدہ کیا اور خواب کی طبیب جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا ست ثابت ہوئی یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا اور یہ ہماری شریعت میں ممنوع ہے اس کے بعد وہ تمام عمر اکٹھے رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو گے یقیناً آپ لوگ ایک معبود کی عبادت کرنا جو کہ آپ کے باپ دادا یعنی حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کا بھی خدا ہے جو کہ سچا واحد خدا ہے اور اس کا مذہب اسلام بھی سچا مذہب ہے اور تم لوگ اس کے اوپر قائم رہنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وسیعت فرمائی اور اس دنیا سے رہوت فرما گئے اس کے بعد ان کا سوگ ستر دن تک قائم رہا چالیس دن ان کی میت کو خشبو سے ترو تازہ رکھا گیا اور پھر شاہ مصر کی اجازت سے آپ کی میت کو جبرون میں ایک غار میں دفن کر دیا گیا یہ غار حضرت عبارہیم علیہ السلام نے اپنے دور میں خریدتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی جب قریب آیا تو انہوں نے وسیعت کی کہ جب لوگ مصر سے نکلیں تو ان کی میت کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے عبائے اکرام کے ساتھ دفن کروائیں چنانچہ آپ کے جسم مبارکہ کو تبوت میں رکھ لیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنائی اسرائیل مصر سے نکلنے لگی تو آپ کی میت کو لے کر گئے اور دفن کیا آپ علیہ السلام نے ایک سو دس سال کی عمر پائی اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے تو یہ تھی سیریز حضرت یوسف علیہ السلام احسن القصص کے نام سے ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز ضرور پسند آئی ہوگی مزید کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور مطلع کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اینڈ کومنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے ملتے ہیں ری ورڈ کے ایک نئے اپیسوڈ میں تب تک اپنا کے آر رکھئے وسلام ملتے ہیں